اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیٹ جانیں رامپور سے سپاسانزد آزم خان کی مشکلوں کا سلسلہ تھامنے کا نام نہیں لے رہا ہر روز کوئی نہ کوئی مشکل آزم خان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جس سے پار پانے میں آزم خان بھی اب ہارتے سے دکھائی دے رہے ہیں ایک بار پھر آزم خان اور ان کے پریوار کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں اور اس بار پریشانیوں سے پار پانے کا کوئی اپائے بھی نہیں دکھائی دے رہا دراصل رامپور کی نچلی عدالت میں سماجوادی پارٹی کے سانسد آزم خان ان کی پتنی ڈاکٹر تنجین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ آزم خان کے اگرم زمانت یاچکا کوٹ نے خارج کر دی اگرم زمانت یاچکا خارج ہونے پر سرکاری وکیل راموطار سینی نے بتایا کہ بی جے پی نیتا آکاش سکسینہ نے ان پر دو پینکارڈ جنم پرمارپتر اور پاسپورٹ ونبانے کا معاملہ درج کر بایا تھا اسی معاملے میں اے ڈی جے چھے کی کوٹ میں سنوائی کے بعد تینوں لوگوں کی اگرم زمانت یاچکا خارج ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ عبداللہ کے خلاف دو دو جنم پرمارپتر بنوانے دو دو پاسپورٹ بنوانے اور دو دو پینکارڈ بنوانے کے مقدمے درج ہیں ان میں تین مقدمے بی جے پی نیتا آکاش سکسینہ نے درج کروائے ہیں ایک جنم پرمارپتر آزم خان نے اپنے بیٹے کا رامپور نگر پالکہ سے بنوانا جس میں جنم تی تھی ایک جنوری 1993 درشائی گئی دوسرا لکھنو کے ایک اسپتال سے بھی جنم پرمارپتر بنوانیا جس میں جنم تی تھی 30 ستمبر 1990 ہے بعد میں پاسپورٹ اور پینکارڈ میں عمر ٹھیک کرانے کے لیے دوسرا پاسپورٹ اور دوسرا پینکارڈ بنوانیا جس میں دوسری جنم تی تھی ہے آکاش نے ایک مقدمہ تو دو جنم پرمارپتر بنوانے کا درج کروایا اس میں عبداللہ کے ساتھ ہی آزم خان اور ان کی پتنی ڈاکٹر تنجین فاطمہ کو بھی نامزد کیا آروپ ہے کہ عبداللہ کا جنم پرمارپتر بنوانے کے لیے آزم اور ان کی پتنی نے جو شپت پتر دیئے اس میں جھوٹ بولا اور اسی معاملے میں اب آزم خان بیٹا اور ان کی پتنی فس گئے ہیں حالات یہ ہیں کہ آزم خان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے معاملے سے نپٹا جائے اور کیسے اس مصیبت سے پیچھا چھڑایا جائے فیلحال تو یاچکہ خارج ہونے کے بعد سے پریوار پھر سے مشکلوں سے گھرا دیکھ رہا ہے بیرو ریپورٹ میڈیا ہل چل